اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے دیکھنے اور سننے والے سب دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جی میرا اتفاق ہوا کوئی افیشل کام سے میں فتح جنگ گیا تو میں گاڑی ڈرائب کر رہا تھا جی تو رستے میں میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت جو پلانٹس تھے درخت تھے وہ روڈ سائیڈ پہ لگے ہوئے تھے روڈ کے رائٹ سائیڈ پہ بھی لیفٹ سائیڈ پہ بھی اور ان کے ان بیٹوین میں گاڑی ڈرائب کر رہا تھا اور ویسے ایک ایلے گاڑی ڈرائب کرنے کا ایکسپیرنس کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا لیکن یہ میں نے دیکھا کہ جب آپ کے آس پاس انوائیمنٹ اچھا ہو تو آپ انجوئے کرتے ہیں اور میں نے انجوئے کرا جی اس لئے میں آج یہ ایک ویڈیو بنا رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ درخت ہمارے انوائیمنٹ کے لئے ہمارے فیوچر کے لئے ہمارے آئندہ جو آنے والی نسلیں ان کے لئے کتنے ضروری ہیں اگر میں ویسے کسی روڈ بے جا رہا ہوتا تو مجھے یہ احساس نہ ہوتا لیکن میں نے جب دیکھا کہ ویسے روڈ کا رمپریچر کیا ہوتا ہے اور جب اس کی اوپر درخت لگے ہیں اور پورا انہیں اوپر سے ایسے کور اپ کیا ہو روڈ کو تو کتنا ایک پلیسنٹ آپ کو فیل آتا ہے تو پاکستان میں جی درخت لگانے کی بہت ضرورت ہے ہمارے گورومنٹ جس کے ساتھ میں بہت سارے معاملات پر اختلاف کرتا ہوں اور اتفاق بہت کم معاملات میں ہوتا ہے تو یہ ایک ہمارے جو پی ایم صاحب نے درخت لگانے کا انیشیٹیو لیا تھا تو اس کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ان کا ایک انیشیٹیو ہے اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے سانے ہیں سب سے پہلے تھی جو دیکھیں اگر درخت ہم لگائیں گے تو اسے ہمارے انوائرمنٹ میں کتنا ٹمپریچر اور جو محولیاتی تبدیلی اس میں کتنا فارق آئے گا اب دیکھا جائے تو ہمارے جو ڈیویلپرز ہیں جو سوسائٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں اٹک میں بھی بنی ہیں اسلام آباد میں بڑے شہروں میں تو زیادہ ہیں وہ ڈیویلپرز تو کر رہے ہیں جی اس سے آپ کی ایکانومی میں آپ کی جو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں جابز بنتی ہیں بہت ساری انڈسٹری اس میں آپ کو بنانے کا موقع ملتا ہے لیکن جی میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈیویلپرز ہیں یا جو سوسائٹیز بنا رہے ہیں ان میں ایک پرابلم ہے وہ ہماری جو زرخیز زمین ہے اس کو یوز کر رہے ہیں دیکھیں سوسائٹیز بنانا برا نہیں کہہ رہا میں وہ اچھا کام ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے انڈسٹری گروہ کرتی ہے بہت سارے جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے شاپس اور مطلب بہت سارے بزنسز کے انوالمنٹ ہے اس میں لیکن اس میں جو مجھے لگا ایک چیز ٹھیک ہونے والی اس میں یہ ہے کہ جی وہ ایسی زمین سلیٹ کریں جو بنجر ہے جس پہ کچھ نہیں ہو سکتا یا مطلب مطلب اتنی زرخیز نہیں ہے ابھی میں نے دیکھا یہاں پہ سوسائٹیز بنی ہیں پاکستان میں اور ہمارے جو سراؤنڈنگز ہیں اس میں اس میں جی ایسی زمینیں یوز کریں گیں جہاں پہ آپ سال میں دو کم از کم فصلے اٹھا سکتے ہیں تو اب ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا پرابلم بھی کریئٹ ہو جائے گا اور وہاں سے درخت جو ہے وہ کٹے جا رہے ہیں تو سوسائٹیز کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک سروے ہونا چاہیے کہ کہاں پہ سوٹیبل پلیس ہے جہاں پہ سوسائٹیز کو بننا چاہیے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے جی کہ جہاں جہاں آپ نے ناظرن ایریز میں چلے جائیں جہاں جہاں آپ درخت دیکھتے ہیں وہاں کا انوائرمنٹ ہو جہاں درخت نہیں ہیں جہاں کونکریٹس ہیں جہاں پہ مطلب بڑے بڑے پلازا بن گئے ہیں جہاں پہ بہت بڑے بڑے شاپنگ مالز بن گئے ہیں اور روڈز بن گئے ہیں وہاں پہ درخت کم ہو گئے ہیں تو وہاں کا انوائرمنٹ اور جہاں پہ درخت زیادہ ہیں وہاں کا انوائرمنٹ میں فرق ہے اور اس کے علاوہ آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہم جب بچ میں نے اپنا دیکھ رہے تھے تو ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ گرمی ہم لوگوں کو اتنا ایفیکٹ نہیں کرتی تھی جتنا آج کر رہی ہے کیوں کیوں کہ وہاں اس وقت درخت تھے ہر جگہ پہ ہم لوگوں نے درخت ہوگائے ہوئے تھے نیچرل تھے جو درخت کا درختوں کا جو کاٹنا تھا وہ کم تھا ابھی نایاب ہوتے جا رہے ہیں جی درخت اور درخت صرف ہوگانا نہیں ہے جی درخت ہوگا کے اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ اس درخت کو آپ نے فالو اپ کرنا ہے اس درخت کو آپ نے گرو کروانا ہے اس کی ذمہ داری لینی ہے جساں آپ کوئی پیٹ پالتے ہیں کوئی پالتے ہیں تو اس کو آپ روز اس کو دیکھتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں کہ کوئی جانور نہ کھا جائے بہت سار لوگ درخت لگاتے ہیں کوئی جانور کھا گیا یا ختم ہو جاتے ہیں تو صرف پانی نہیں دینا اس کی اس کی کیر کرنی ہے اس کو سیکیور کرنا ہے اور اس کو اس کا خیال رکھنا ہے تو پھر ہی جا گیا یہ ماحول ہمارا بہتر ہو سکتا ہے یہ میرا آج کا جو ایک ایک ایکسپیرینس تھا میں نے کہا آپ دوستوں سے شیئر کر دوں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا آج کا اتنا ہی جی اللہ حافظ